مہر بیس ایکشن تھانے کی حدود ڈگری کالج کے سامنے مسلح افراد کی گنڈا گردی سلاب متاثرین کے لیے مختلف گاؤں میں کشتیوں پر راشن لے جانے والی الخدمت فاؤنڈیشن کی خواتین مرد ورکرز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے امدادی سمان راشن موبائل فونز لوٹ لیے ملازمین اور ورکرز پر تشدد کر کے فرار ہو گئے ایسے واقعے کے خلاف جماعت اسلامی مہر کے رہنما محمد علیاز کالہوڑو وکار نواز شیخ سمیت و دیگر رہنما مہر تھانے پر پہنچ گئے اور واقعے کی رپورٹ درج کروائی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے غریبوں کے لیے راشن لے جانے والے ہمارے ورکرز پر فائرنگ کر کے ان کو حراسہ کر کے متاثرین کا راشن اور سمان لوٹا جا رہا ہے جس کی سخت الفاظ میں مزمت کرتے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں دوسری جانب مہر پولیس نے مختلف جبوں پر چھاپے مار کر شک کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے